بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اس نے ون بلین سے زیادہ پودے لگا ہے ان پودوں کو یا ان جو پلانٹیشن ہماری ہوئی ہے اس کو تھرڈ پارٹی نے بھی ویلیڈیٹ کیا سپارکو نے بھی اس کو ویلیڈیٹ کیا اور تھرڈ پارٹی نے تقریباً ایٹی سکس پرسنٹ سروائیول پرسنٹیج دی اس پراجیٹ کو اندروں نے ملک بھی سراہ گیا اور بیرونی ملک بھی سراہ گیا مختلف بیرونی ملک کی جنسیوں نے بھی اسے سرٹفیکیٹ دی ہیں تو اس کی کامیابی کے بعد پھر یہ جو پراجیکٹ تھا لارڈ سکیل پر پورے ملک میں شروع کیا گیا ٹین بلین کے نام سے جس میں سے خیبر پختونخواہ کا حصہ جو ہے وہ ایک بلین ٹری لگانا مزید ایک بلین ٹری لگانا تھا جس میں ہزارہ سیویل ڈوین میں ہم نے تین سو تین تیس میلین پودے لگانے تھے جو کہ ابھی تک ہم تین سو اکیس میلین پودے لگا چکے ہیں اور یہ پودے مختلف طریقوں سے لگائے گئے جس میں کلوجر بھی تھے کلوز پلانٹیشن تھی بلاک پلانٹیشن تھی اور بیڈ لینڈ ایکٹیویٹیز تھی اور مختلف اور ایکٹیویٹیز کے طرح یہ پودے لگائے گئے ان میں سے جو بیڈ لینڈ کی ایکٹیویٹیز سپیشلی ہزارہ میں بیڈ لینڈ کی ایکٹیویٹی بڑی کامیابی کے ساتھ چلی کیونکہ یہاں بیڈ لینڈ وہ لینڈ تھی جو کہ ختم ہونے والی تھی مختلف وجوہات کی مناہ پر یا جو زلے آئے تھے ان سے ختم ہو رہی تھی یا جو ہے فلڈوں کی وجہ سے تو ان زمینوں کو دوبارہ ریکلیم کرنے کے لیے یہ بیڈ لینڈ ایکٹیویٹی کی گئی جو کہ بہت کامیابی کے ساتھ چلی اور بہت کامیاب رہی یہاں ہزارہ سیویل دویجن میں اس کو مختلف لوگوں نے سرہا پولیٹیکل ہمارے جو لیڈر سے یا جو ہمارے گورنمنٹ فنکشنری سے انہوں نے اپنے ٹویٹوں میں بھی یہ بیڈ لینڈ کے ایکٹیویٹیز جو پہلی کی حالت تھی جو ٹریٹمنٹ کے بعد کی حالت تھی اس کو سرہا گیا شکریہ جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میں باغ کا ذمیدار آپ سے مخاطب ہوں یہ جو وارٹر شیڈ والوں نے یہاں پہ پلانٹیشن کی ہیں ان کا بہت اچھی طرح بینفیٹ ہمیں مل رہے ہیں اس کا جو انا ابھی جو ہماری زمین جو انا اس کی سلائیڈ ہو رہی تھی وہ اسی وجہ سے جو انا ہماری زمین سلائیڈ سے بچ گئی ہیں اور یہ جو انا ان کے ابھی ہم جو انا شاخے کاٹ رہے ہیں اور جانوروں کو جو انا ہم دلا رہے ہیں اور آئندہ سالوں میں انشاءاللہ یہ بڑے درخت ہو جائیں گے تو پھر اس کا جو انا ہم پی جا گے سیل کریں گے تو یہ ہمارے ہم اس سے بہت زیادہ خوش ہیں اور جو انا یہ ہمارے ملک کے لیے ایک فیدے کا جو انا انشاءاللہ ذریعہ پڑیں گے ہمارے علاقے کے لیے یہ بہت اچھا پروگرام انہوں نے شروع کیا ہوا ہے اور میں بہت زیادہ مشکور ہوں وارٹرشیڈ والوں کا جنہوں نے یہاں پہ محنت کر کے یہ جو انا اس پہ اچھی طرح سروے کر کے جو انا اس کو جو انا اچھی پرورش کیے ہوئے اسی وجہ سے جو انا اس کی جو انا ہمیں بہت فیدے ہو رہے ہیں جی اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہاں پہ ٹوریس یہاں سے گزرتے ہیں یہ بلکل سی پیک پہ جو انا سی پیک پہ جو انا یہ ہماری پوائنٹس ہیں تو یہاں پہ ٹوریسٹ آتے ہیں وہ لطفاندوز ہوتے ہیں یہاں پہ اچھے ابھی سائے بھی بن گئے تو لوگوں کا فیملیوں کا یہاں بیٹنے کی اچھی جو انا یہ جگہ میرا نام عزیراللہ ہے میں یہاں کا رہنے والا ہوں یہ میری زمین ہے میں اس زمین کا مالک ہوں اس سے پہلے یہ بلکل منجر زمین تھی اس کی ساری اس کے ساتھ یہ پانی بھی چلتا تھا اور یہ مٹی بھی اس کی نیچے جاتی تھی درخیزی بھی اس کی نیچے جاتی تھی اس سے کافی نقصان ہوتا تھا اس کے ساتھ ہماری یہ جو اوپر جو چیر کے درخت ہیں یہ بھی خراب ہوتے تھے اور ساتھ یہ گاز شاہر یہ سارے سب کچھ ان سب کو نقصان ہوتا تھا لیکن جب سے یہ انہا وٹر شیڈ ڈویجن نے ادھر کام کیا اور یہ پودے لگائے تو اس سے بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم جی میں یہاں تاکورٹ کا رہائش ہوں اور جہاں ہم علی وٹر شیڈ رینج کے بہت سکر گزار ہیں جو انہوں نے یہاں پر بیڈ لینڈ لگایا ہے پہلے یہ جگہ جو پانی کے ساتھ جو مٹی تھی وہ یہ بارسات کے وقت مونسون کے وقت یہ مٹی لے کے جب بارش ہوتی تھی تو یہ مٹی لے کے جاتی تھی اب جو علی وٹر شیڈ رینج نے جو بیڈ لینڈ لگایا ہے اس کے ساتھ کافی جو مٹی ہے وہ رک بھی گئی ہے اور جو پودے شودے بہت اچھے ہوئے ہیں ہمارے علاقے کو بہت ان سے فائدہ ہے ایک تو یہ کہ یہاں جو بالن کا بہت مسئلہ ہوتا ہے اس سے بالن بھی آثیر ہوگا اور دوسرا یہ جو بگری شکری کلہ جو پتے شدتے وہ بھی اکٹے کرتے اور جو میں جو چیزیں وہ یہاں پر جو مٹی ہے نا وہ رک گئی ہے بارشوں سے کیونکہ اب بھی بارش تقریباً شروع ہونے والی ہے لیکن جو مٹی آئے وہ رک گئی ہے اور جو نیچے جو ایک دیوارے لگائی ہے وہ بہت اچھے لگائی ہے آلی وارٹر شیڈروں کافی سارا محنت کیا ہے ان لوگوں میرا نام حکیم اللہ ہے میں یہاں پر معذر رہتا ہوں یہ جگہ میرا ذاتی خود نہیں ہے یہ سامنے میرا مکان ہے نظر آتا ہے اس میں میں رہتا ہوں یہ جگہ جو ہے پہلے خالی تھی جب بھی بارشوں کے وقت میں اس علاقے سے جتنا بھی بارش رہتا تھا یہ میٹی سارے سیپیک والوں نے اسے انچے گرائی تھی یہ سارے ندیوں پہ جا رہی تھی پورا نقصان تھا یہ ہمارا بڑکام وارٹر شیٹ والوں نے یہ درخ لگایا ہے اس کی وجہ سے ہمارا بہت فیدہ ہوا نہ میٹی ضائع ہوتی ہے نہ یہ اس سے ہم لوگ پتر بھی کاتتے ہیں اور یہ بالن مالن بھی کام میں آتی ہے یہ جب بڑا ہو گیا یہ درخ تو اس کا بیچ بھی ہم نکالیں گے جم کر کے پھر کوپیوں پہ بیچیں گے انشاءاللہ تو یہ بھی ہمارے لئے فیدہ ہے تو ہم اس یہ اور بھی بڑا ہو جائے گی یہ درخ تو اس کا لکڑ بھی ہم کٹیں گے وہ بھی ہمارے لئے فیدی میں آئے گی انشاءاللہ ہمارا علاقہ اس سے ترقی کرے گی اور ہم اس وارٹر شیٹ والوں کے بہت شکر گزار ہے کہ ان لوگوں نے ہمارا علاقے میں سے اچھے اچھے کام کیا ہوا کرتے بھی ہے اور بھی لگے ہوئے موسیقی موسیقی بے تقریباً چی پا دوازار اتار پوری اتار پوری دردی مشیندری مگرا وستا سلیڈنگ لاندی چی کم سامنون واغتول تباو بربرچیو پاکی سوریو اگر پاکی تباو بربرچیو جانبغشیو نو چوم رو سانت چی دیر مدکلی دایو خط ازمکوا دیر با دوم رو پسل کوا چی دیری با جوارو کمی بنو پا دی که دا املوکان رو دس باغو چی پا دا اصوات نا او دا بادخیل نا با پارین رتلا اغم لوکان بودو اغم مکمل تاور دیمو چو مالتو باغو پا گلی گردو دین لاندی دا کتما حضر احمان کورده لاندی زمان کورو زمان کورو مکمل تاوردخ کلو یو تقریباً چی دو کمری او دا گیتو دایدخ کلو دی کلی کلی کتا تا جمال سارا درشیس من دارو کورنا دا پور کل تقریباً پنتال سکورونا دا گیتو دا کلی دا گیتو ، yapmış كو جدن که دیمو چی دستانیم العر laughing درسیل درسیل شده بچی چک کپی بähem مكمل باطن gون بچی دیو کtte شای چی به درش니 ہم دونوں بھائی ہیں اور اس میں بہت فائدہ ہوا بہت فائدہ فائدہ یہ ہوا کہ سب سے پہلا ہمارا جو اوپر زمین گرنے والا تھا وہ بج گیا اگر اور بھی کام کر سکتے اوپر تو اور بھی بہت بڑا فائدہ ہو گا لوگوں کا فائدہ ہو گا اور اس سے یہ جو اوپر زمین نیچے ندی پہ جاتا تھا یہ پانی میں نیچے چلے جاتا تھا نیچے بھی نقصان ہوتا تھا ندی کا لوگوں کا نقصان ہوتا تھا لیکن یہ جاڑ جو ہے یہ اس سے بہت بڑا فائدہ ہوا اس کا نیچے آپ لوگ بیٹھ بھی سکتے راستے میں بہت یہ بڑا راستے ہیں روڑے لوگ جاتے ادھر نیچے بیٹھ بھی سکتے رحمان الرحمن میرا نام امیر خان بلدی امان اللہ خان ساکر نیار غشوڑی کارہ نیوالا میری زمین مرکز تحساس جانگی آباد میں واقعہ ہے جو کی یہ زمین دریا برٹھ ہوتی جی تو لہذا مہتما باٹر شیڑ لیں اس میں برلین اور پوزاجات لگوا کر ہمارے زمین کو کٹاؤ سے بچا لیا گیا اور جب بارش ہوتی جی تو یہ ساری مٹی درخیر مٹی دریا برٹھ ہوتی جی لہذا آج بھی ہم نے انشاءاللہ ہمیں یہ خمال الرحیم آج ہم جس مقام پہ کرے ہیں جس ٹیشن پہ کرے ہیں یہ کڑا بیلت لینڈ سائٹ ہے میں زرینگل ڈی اوپو گونیر وارٹر شیٹ بولنا ہوں اس سے پہلے میں ڈگر سپڈیویجن کا انتہائی تھا اس ڈی اوپو تھا اس کا تو یہ دوازار سپرنگ دوازار بائس میں یہ ایکٹیویٹی ہم نے کی ہوئی ہے یہ انتہائی خراب لینڈ تھی سریڈنگ لیڈ تھی اس میں اگر ایک اترہ بارش بھی برس تھا تو وہ نیچے دریا میں چلا جاتا تو ان لوگوں کی بھی ایک خواہش تھی ہے جو ہمارے مقامی عبادی ہے اور ہمارے وارٹر شیٹ پوائنٹ آف وی سے بھی ہے اسے کو بہت اچھی ایکٹیویٹی دی تو یہاں پہ ہم نے یہ ایکٹیویٹی بنا لی اس میں ہم نے ریٹیرنگ وارن بلائی ہوئی ہے سواپ گیپین بنائی ہوئی ہے لگائی ہوئی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ابھی یہ ماشاءاللہ بہت زیادہ ریٹیرنگ ہوئی ہے ہم پہ جو بھی ہوا ہم نے جو بھی ساہا نہ رکے گا کبھی عظم کا کافلا ہم پہ جو بھی ہوا ہم نے جو بھی ساہا نہ رکے گا کبھی عظم کا کافلا تیری عظمت تیری دل کا شیکی قسم تیری عظمت تیری دل کا شیکی قسم تیری راتوں کو صبحیں بنائیں گے ہم تیری عظمت تیری دل کا شیکی قسم تیری راتوں کو صبحیں بنائیں گے ہم تم نے جب بھی پکارا ہمیں اے وطن تم نے جب بھی پکارا ہمیں اے بطن تم نے جب بھی پکارا ہمیں اے بطن تیرے گلچن کو پھر سے سجائیں گے ہم تیری تاریکیوں میں اجالے بارے تیری محرومیوں کو مٹا کر چلے جو بھی وعدہ کیا ہم نے پورا کیا جو کہا ہے وہ کر کے دکھائیں گے ہم جو بھی وعدہ کیا ہم نے پورا کیا جو کہا ہے وہ کر کے دکھائیں گے ہم تم نے جب بھی پکارا ہمیں اے بطن تیرے گلچن کو پھر سے سجائیں گے ہم موسیقی موسیقی عدل منزل ہے اور عدل ہی راستہ سب کو عزت سے دینہ سکھائیں گے ہم عدل منزل ہے اور عدل ہی راستہ سب کو عزت سے دینہ سکھائیں گے ہم تم نے جب بھی پکارا ہمیں اے بطن تیرے گلچن کو پھر سے سجائیں گے ہم موسیقی موسیقی ہم پہ جو بھی ہوا ہم نے جو بھی سہاں نہ رکے گا کبھی عزم کا کافلا موسیقی تیری عزمت تیری دل کا شیکی قسم تیری عزمت تیری دل کا شیکی قسم تیری راتوں کو صبحیں بانائیں گے ہم تم نے جب بھی پکارا ہمیں اے بطن تیرے گلچن کو پھر سے سجائیں گے ہم موسیقی سب کو خوبت ملے سب کو حرمت ملے گوٹ جس کا بھی ہو اس کو عزت ملے موسیقی موسیقی سب کو خوبت ملے سب کو حرمت ملے گوٹ جس کا بھی ہو اس کو عزت ملے موسیقی 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 تاکہ یہ بہت زیادہ اس میں پٹاؤ ہو رہا تھا اس پٹاؤ کو روپنے کے لئے ہم نے چیک ڈیمز یہاں پر بنائے ہیں اور اس سے یہ گواہ کہ یہ چیک ڈیم بلکل یہاں پر پٹاؤ بلکل نہیں ہو رہا ہے اس کا بلکل یہ اپنے اس میں بلکل ٹھیک ہے لیکن ہمارے پودے جو ہیں ابھی تقریباً پندر پندر اپورٹس کا سائز ہو گئے تو یہ کمیاب ہے ہماری بڑڈین